سب سے پہلے آپ کو بتائیں انصداد درشتگردی دفعات کے تحت اسلام آباد میں ایک اور مقدمے کا معاملہ امران خان نے ہائی کورٹ میں ایک اور حفاظتی درخواست زمانت دائر کر دی ہے سیاسی مخالفت اور انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے درخواست میں ایسا مواقف دائر کیا گیا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے ملک اشرف سے جی ملک اشرف اپڈیٹ کیجئے جی بلکل تحریکن صاحب کے سربراہ امران خان کی جانب سے گزشتہ روز بھی ایک حفاظتی زمانت دائر کی کی تھی جس کے آج بھی جسر طارق علیم شیخ جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں اور چار بے جکلی یہ سماعت موطوعی ہوئی ہے امران خان نے ایک اور لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت دائر کی ہے جس میں امران خان نے اکیس اکتوبر دوزار بائیس کو انصاد دشگردی دفعات کے تحت اسلام آباد کھانے میں مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے یہ حفاظتی زمانت دائر کی ہے اور اس حفاظتی زمانت میں انہوں نے فاکی حکومت پنجاب حکومت میں دیگر کو فریق بنایا ہے اور اس میں انہوں نے چھلی نگر ہائی وے بلوگ کرنے امن و امان خراب کرنے اور فلیس پارٹی پر حملے کے مقدمے میں حفاظتی زمانت دینے کی استعداد کی ہے اس طرقات میں موقع یہ ایک جار کیا گیا ہے کہ سنگ جانی دھانہ میں درج مقدمے میں مران خان اسد عمر آلی نواز نامزد ہیں اور سیاسی مخالفت اور انتقام کا نشانہ مرانے پر جوٹا مقدمہ دشت کیا گیا ہے اور امنان خانہ دارتوں کا احترام کرتے ہیں اسلام آباد کے عدالتوں میں ارجوع کرنا چاہتا ہوں لیکن گفتاری کا خرچہ ہے تو عدالت کی اقتصداقی کی ہے کہ ان کی پندرہ روزہ احفاظتی زمانت مغزور کی جائے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو جلدی سماعت کے لیے لاہور ہائی کوڑ کے سنگل بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا جی ٹھیک ہے ملکہ شرف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لاہور ہائی کوڑ کا نوے روز میں الیکشن کروانے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے سنگل بینچ کے نوے روز میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے دو رکنے بینچ گورنر پنجاب کی انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت کرے گا دخواست میں کہ اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدا ہے ملکہ شرف اس حوالے سے بھی ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں جی ملکہ شرف جی بلکل گورنر پنجاب کی جانب سے آئی کورٹ کے سنگل بینچ کے آئینی مدد یعنی نوے روز کے اندر پنجاب سنبلی کے انتخابات قرآنے کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کوڑ سے رجوع کیا گیا ہے اور گورنر پنجاب کی جانب سے درخواست میں یہ استدا کی گئی ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو قردم قرار دیا جائے اور اس میں وجوہات اظہار کی گئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے مطابق نوے روز میں انتخابات قرآنہ ممکن نہیں ہے اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مدودہ حالات ہیں اس حوالے سے تمام ترسلے کو ہولڈر جو ہیں جو انتخابات قرآنے کے حوالے سے ان سے مشاورت بھی کی گئی ہے لیکن مشاورت کے بعد یہ بات سامنے ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے پر منوان عمر درامت کرنا فیل حال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس لئے یہ عدالت سے استدا کی گئی ہے جی ملکہ شرف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا عمران خان کی فاتی زمانت کا معاملہ عمران خان کا عدالت میں پیش ہونے کا امکان موجود ہے سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں زمان پارک پہنچ گئی ہیں عمران خان کی روانگی کے لیے جیمر گاڑیاں زمان پارک میں موجود ہیں جبکہ پولس اہل کاروی گاڑیوں کے ہمراہ زمان پارک پہنچ چکے ہیں عمران خان کی روانگی کی صورت میں رکاوٹ بننے والے بینرز راستے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور عمران خان کی قانونی ٹیم اور سینے راہ نماؤں کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے جبکہ فواد چودری بھی زمان پارک میں ہی موجود ہے مناظر آپ کے سامنے ہیں عمران خان کی حفاظی زمانت کا یہ معاملہ ہے اور اسی حوالے سے عمران خان کا عدالت میں پیش ہونے کا امکان ہے سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں زمان پارک پہنچ چکی ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں بتا رہی ہیں جی عثمان میں اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہوں اور یہاں پہ اس وقت بڑی تعداد میں کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہے کچھ دیر قبل یہاں پہ سیکیورٹی کی گاڑیاں پہنچی ہیں جیمر گاڑی بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ دو تیم مزید سیکیورٹی کی گاڑیاں تھی پولیس کی کچھ نفری بھی یہاں پہ بھی آئی ہے اور چار ایلیٹ فورس جو ہے اس کے یہاں پہ ڈالے جو گاڑیاں پہنچ چکی ہیں ایلیٹ فورس کے اہلکار ان کے اندر موجود ہیں اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے عمران خان زمانت کے لیے جو ان کی حفاظتی زمانت ہے اس کے لیے عدالت میں پیش ہوں اسی کے پیشی کے پیشے نظر جو ہے یہاں پہ یہ سیکیورٹی کے انصافات کیے گئے ہیں گاڑیاں پہنچی ہیں اور اس وقت مشاورت جاری ہے زمان پارک میں عمران خان سینئر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ اور اپنے قانونی معابنین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں فواد چودری یہاں پہ موجود ہیں فرق حبیب عمران خان کے ساتھ موجود ہیں مشاورت ابھی بھی جاری ہے اس حوالے سے عثمان خادم کم ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب بات کریں گے آمدن سے زائد اساساجات کیس کے معاملے پر تو سابق وزیر آرہ پنجاب عثمان بزدار حفاظتی زمانت کے باوجود بھی تحال پیش نہیں ہو سکے ہیں نیب نے عثمان بزدار کو تحقیقات ساتھ کے لیے آج گیارہ بجے طلب کر گیا تھا تفصیلات جانتے ہیں سوالے سے دورے نیاب سے دورے نیاب بتائیے گا عمدن سے زائد اساساجات کے کیس میں سابق وزیر آرہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو آج گیارہ بجے صبح جو ہے وہ نیب کے دفتر طلب کیا گیا تھا لیکن اپنی گرفتاری کے ڈر سے انہوں نے حفاظتی زمانت تو لے لی لیکن اب جو ٹائم ہو چکا ہے کہ دفتری امور نیب کے اوقات کا ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے لیکن تاحال سردار عثمان بزدار آہ پیش نہیں ہوئے اور نیب میں جو اساساجات کا کیس تھا اس پہ انہوں نے شامل تفتیش ہو کے تحقیقات کے لیے آنا تھا آہ جس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو انہوں نے اپنی آمد کے بارے میں بھی تک کوئی اطلاع دی ہے اور نہ ہی کوئی پیغام بھی جوایا ہے آہ آج اگر دفتری اوقات کا ختم ہو جاتے ہیں آہ تو ستائیس فروری تک ان کو حفاظتی زمانت دی جا چکی ہے آہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آہ کیا وہ آہ آہ آئندہ ستائیس فروری کے بعد اپنا لائے عمل تیہ کریں گے یا وکلا کے ذریعے اپنا جواب داخل کر کے آہ اس جو کال اپ نوٹس ہے اس کا جواب دیں گے آہ لیکن تاحال جو ہے آپ تک سردار عثمان بزدار سابق گزرینہ پنجاب آمدہ سے زائد اساسک کے کے کیس میں پیش نہیں ہوئے بہت شکری ہے دوینا ہے آپ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف ایپکا کی احتجاجی ریلی ریلی کا احوال بتا رہے ہیں علی رامے جی علی رامے داخل کرستان کلرک ایسوسیشن کے مرکزی صدر خالد سنگیڑا وہ آج پبلک ہیتر جینی ڈیپارمنٹ میں موجود ہیں اور یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں خاص طور پر رات کو جو پیٹرول کا ایک بم گرائے گیا عوام کے اوپر اور کچھ ان کے اپنے مطالبات بھی ہیں خالد سنگیڑا صاحب کیا کہیں گے کل مہنگائی کا ایک نیا بم پھوڑا گیا عوام کے اوپر اب آپ بھی سرکاری ملازم ہے کیا ایک سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں وہ پیٹرول پورا کرے گا یہ گھر کا خرچہ چلائے گا کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشکور ہوں میڈیا کا جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر حق کی آواز کو بلند کیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میرے خیال میں اگر پبلک ملازمین کھڑے نہیں ہوں گے تو ان کو ان کا رائی نہیں ملے گا کیونکہ تمام سیاستان ہم کسی پارٹی کی فیور نہیں کرتے نہ مخالفت کرتے ہیں تمام پارٹیوں نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے صرف اقتدار ملازمین کدھر جائیں ملازمین کے محدود وسائل ہیں یہ جو حالات ہیں یہ آئی ایم ایف فلانا یہ ڈرامے بازی ساری کر رہے ہیں جو آتا کھا پی کے ایک طرف اگرانے بہت شکریہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ محکمہ ڈیلوے پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے سید احمد سائی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں جی سائی بلکہ ڈیٹا اور پاکی پرومر کے ڈیسل ہے وہ اپنے ہی داروں کے لیے والے جان ہیں بننا لگی ڈیسل ہے یہ پیٹرولیم مسنوات کیمتوں میں اضافے سے مہت اور اس لائے کا کہنا ہے کہ کیونکہ ریلوے کے جو اضافی تارے کو کم کرنے کے لیے میکمہ ریلوے جو ہے وہ قرائوں میں جو اضافی پر گھوڑ ہے وہ کر رہا ہے اور مارکن دیرے ریلوے خوش سارفی کی جانت کے بعد ہی جو اس کے اوپر کاروائی ہے وہ عمل میں لائی دے گی جو سارفی کی جانت کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئیں بجلی گیس اور پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اگرہ کے جانب سے ایل پی جی کی قیمت میں ایک ماہ میں دوسرا اضافہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل شروع ہو گیا ہے جی ایس ٹی سترہ فیصد سے اتھارہ فیصد کر دی گئی ہے ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے اب سے ایل پی جی کی نئی قیمت دو سو چیاسٹھ روپے فی کلو مقرر ہو چکی ہے غریب ایل پی جی سارفین کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں بجلی گیس اور پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے دوسرا کہ انڈیا سے اٹھاون سکھیاتری پاکستان کی سرزمین پہنچ گئے ہیں بھارت سے آئے اٹھاون سکھیاتری کٹاس راج یاترہ کے لیے پاکستان پہنچے ہیں ایڈیشن سیکیٹری رانا شاہد نے یاتریوں کا واگا بورڈر پر استقبال کیا حافظ دلاور نیازی ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں جی حافظ دلاور کٹاس راج یاترہ کے لیے آئے ہمسایہ ملک کے جو یاتری ہیں وہ اس وقت واگا بورڈر پر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان حکومت کی جانب سے برپور استقبال کیا گیا ہے جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے جو یہ یاترہ ہے کس طرح شروع ہوگی اور اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید پاکستان میں اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یاترہ کس طرح چلے گی اور آپ کو کتنی خوشی ہے یہاں پر پہنچنے کی جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بورڈر پا کر ہمیں اتنا مان سمان دیا ہمارا ویلکم کیا اور آپ میڈیا بندوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یہ جو بہترین پل ہیں ان کو اپنے کیمرے میں ریکوڈ کیا اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا شیوراتری کا توہار ہے جو کی 18 فروری کو ہے اس کے لیے ہم انڈیا سے 59 پیپلز یہاں پر آئے ہیں اور آج ہم لوگ لاہور گردوارہ صاحب میں جا کر شٹیک کریں گے کل صبح شاید شریف کٹاسراج کے لیے روانہ ہوں گے یہاں پر ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک سے آئی ہیں ان سے بھی گفتوکو کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں جنہوں نے تائی کا کتنی خوشی ہے آپ کو اور ابھی استقبال بھی کیا گیا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے میکو یہاں پر آکے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور یہاں آتے ہی اتنا اچھا ہمارے کو ہاروں سے فلار سے ویلکم کیا جاتا ہے جو مطلب میں فرس ٹائم آئی تھی تو مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا تھا اب میں اور زیادہ ایکسپیرینس کرنے آئی ہوں یہاں پر موجود جو یاتری ہے ان کی گفتوکو آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ 58 لوگ جو ہیں یہاں پر اس بات جو کتاس راج یاترہ ہے اس کے لئے آئے ہیں اور اپنا سفر جو ہے آج یہ یہاں سے آغاز کریں گے اور اس کا سلسلہ جو ہے ایک ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہے گا حافظ دلاور نیازیہ آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سیڈی فوریٹو